بسم اللہ الرحمن الرحیم تے السلام علیکم بائی مئی تے آج دے پنجابی وی لاغ چے سجنا مترا پینا پراما ماما تے بزرگا نوں جی آیا نوں گلان دے اسی تو اڑنا روزی سانجیاں کری دیا نے پر آج پہلنا تو اڑنا ایک سغاة سانجی کر لیے تے پھر گلانی سانجیاں کر لانگے سغاة تے اے کہ عمران خان صاحب نوں پنجابی وی لاغ دے بارے پتا لگا ہے تے اڑیالا جیل تو انہاں نے اس وی لاغ دے نا شاباش کا لیے اصل دے وی چے کہ سجن متر انہاں نوں ملن گیا سی تے او تھے انہیں پوری داستان رکھی بھی کیمیں پنجابی دے وی چے کھڑکے گالن دیے تے اگوں تسیوی چٹھیاں پتر لکھ دے ہو کھول کے تے پھر کھول کے مدان پہن دے نے تے کھول کے گلان دی آنے انہاں نوں اس گلدہ بڑا چا چڑے آ سن کے تے اونا اس سجن متر نوں آکیا بھی جا کے شہباز نوں شاباش دے نی ہے تے ناڑ او دے سن ناڑے انہوں بھی شاباش دے نی تے پیغام دے نا ہے کہ کھول کے اپنے دلدہ زار کرو کھول کے گلان کرو پچھتر چھتر سال اسی کھول کے نہیں بولے گلان کھول کے انہوں نہیں چاہی دیا نی لاؤ جی منو بڑے سارے سجنیں آندے سن بھی یہ پنجابی آڑا کام نا شروع کرو تے میرا تے خیال ہے کہ ایک کام ٹھیک سی سا نوں کرنا چاہی دا سی بارال خان صاحب ایک اور پیغام بھی کلیا ہونا آکیا بھی جی دے دوسرے یار سجن ہیں کوئی کےپی تو ہیں کوئی بلوچستان تو ہیں کوئی سندھ تو ہیں او بھی اپنیا اپنیا زبانہ دے ویچ وی لاغ یا اپنے میسج ریکارڈ کرن تاکہ عام عوام نوں عوام دے مسائل تے ایسوالے جو کو جو ہو ریا سمجھ آ سکے بارال سادلی یہ بڑی کمائی دی گال ہے کہ ایس گال دی تو مجڑی ہے او خان صاحب تک بھی اپڑ گئی ہے تے او تو شاباش آئی ہے اچھا جی ہونا ہونے آج دی پہلی گال لالے پاس ہے آج دی جڑی پہلی گال تو آڑے سامنے رکھنی ہے او اے جی حکومت چاڑی ارب روپیہ خرچ کر رہی جے تو آڑی میری آواز ڈکڑنا ستے ڈکین دی پھر کوئی نہیں چہتے کرو جیس وڑے ہیसی پنجابی وی لاغ شروع کیتا سی تے تھوڑے کاٹ لو کانو پتا سی کہ پنجابی وی لاغ جہاں سی کر دے ہیں کے نی کر دے تو اس وڑے ساڑھا وی لاغ ٹائٹا ہی لگتے جاندہ سی دو دو لگتے جاندہ سی سوا سوا دو لگتے جاندہ سی ہون جدوں بہت ساری عوام نو پتا ہے پہ اسی پنجابی وی لاغ کر دے ہیں تے ساڑھا وی لاغ اکسر لکھ دے ہوتے دکھ دیتا جاندہ ہے جے ٹپے لکھتوں تے سوا لکھتے جا کے موکھ جاندہ ہے میں پنجابی ویلاغ دیگال کرنا ہے یہ تسی بھی سوچ دیو بھو گے پی جنہوں لوگ کا نو پتا نہیں سی جنہوں ٹائٹائی لکھتے جاندہ سی ہونڈ جنہوں پتا ہے تو لکھتے جا کے دب دندے نے ایسے طرح موید پیرزادہ صاحب دا اگر ویلاغ بیکھو او اللہ کے منے پر منے صحبی نے تے میرے خیال تے سارے ہیں تو تگڑا ویلاغ کردے پر انہوں کئی وری ستر اسی دار تے انہوں دا انہوں دی سنگی مر دیتی جاندی مطلب کے دبا دیتی جاندی عواز یہ تسی سوچ دے ہوگے پی یہ سارا کوئی کین جن دا ہے یہ تے پائی جی رقما لگیاں نے پچھلے اکتوبر نومبر تو بعد جے میں سعودی عرب تے دبائی جی تو ساں وٹس ایپ استعمال نہیں کر سک دے اے میں ہی چودی نظام دین نے تین افسر کا لے سانا چائنا تے انہا اوٹھوں گیٹوے خریدے نے تے انہا نون پاکستان ایمپلیمنٹ کیتا ہے تے وی عرب رپیہ آئی ٹی منسٹری نے ہور مانگ لے آئے وی عرب پہلاں لا چکے نے سوشل میڈیا ریگولیٹ کرن تے تے وی عرب ہور لا رہے نے تے اسی ذرا غور کرو شہر بگیاں دے کام ایک پاسے قوم کو رپیہ نہیں تے کرزے منگ منگ کے روز اپنا کامت تکنڈے ہیں زیمیداراں کڑو کنک نہیں خریدنڈے تے زیمیدار جیڑے نے آج ٹکے ٹوکری ہوئے پھر دینے گریب تے دوژے پاسے آپ سا آب لالو پی وی عرب پہلاں خرچ کی تھی بیٹھے نے تے وی عرب ہور خرچ کرنڈے نے کہا دے تو تو آڑی آواز ڈکن تو ساڑی آواز ڈکن تو تے ساڑھا پنجابی وی لاغ تے دوژے لوکاں دا جیڑے ساری لوگ وی لاغ کرتے نے جیڑی آواز پسند نہیں او تو آڑا تک نا پڑے اے ساڑھے جیڑے نے نا او آوازانو دبن آستے ساڑیاں آوازان جیڑیاں لوکاں تک نا اپڑن اے چالی چالی عرب روپیہ کام دا خرچ ہو رہے ہیں یہ سرکار اس چالی عرب چو ادھے پیسے کسان تے لازن دے تے آج پاکستان دا کسان خوش آل ہوندہ لیکن ایک گل میں رید میں تو آنو داس دیاں پھر تُسی ساڑھی آواز جننی مرضی ڈکن دی کوشش کرو اے سوام نو میں جاندہاں جیڑی عشاء ہے نو جننہ ڈکو گے اللہ دے اکمنا لے ہونا سنگے ٹھیک ہے ساڑھی گل تُسی دو لاکھ بندیاں تک نی اپڑن دینڈ ہے تو لاکھ تک تے اپڑن رہی ہے نا اے سوشل میڈیا تے لنک پہ جوگا یا کچھ اور کرے گا اے پہ ہی تے ان تو آڈی بھی ذمہ داری ہے صرف ساڑھی نہیں جیدے جیدے بارے تو آنوے لگ دا ہے بھی اے بندہ سچ بول دا ہے جی ایسی چوٹ بولنے تے سانو ہی نہ سنیا کرو مربانی کر کے جیدے بارے تو آنو لگ دا ہے بھی اے بندہ سچ تے کھری گل کر دا ہے انو گان تک اپڑایا کرو تاکہ چودری نزام دین دا مقصد ہے چالی عرب لا کے ساڑھا گاڑ کو ٹرن دا اے پورانا ہو سکے اچھا جیے تیسی پہلی خبر دوجی خبر جیدی تو آڈے سامنے رکھنی ہے وہ رانے سناؤلہ دا بیان ہے رانے سناؤلہ نے آکھیا ہے رہو فسن صاحب تیرا قاتلانا حملہ ہویا وہ تے رانے سناؤلہ نے کی آکھیا ہے وہ آئے سن لو پہلا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراہوں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالتا رہے یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سراہ نے بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے ان کو ہمیشہ مارا گیا ہے تو اگر نوبت اب خواجہ سراہوں تک آگئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے اور یہ بات جو ہے سن لیا جی انہاں آکھیا بھی جی گل ہے انہوں نے خس رہاں تے آگئی ہے حملہ کراؤن تے تے پھر ہوں تے ڈیالا جیل جاؤ تے معافی مانگ لو چیتا جے نا وہ لتیفہ یہاں میں سنایا سی پھر انہاں کھا ملکہ برطانی آن دی ہے پی مراسیدہ پتر جیڑا وہ جا کے تو تے لڑے تو مراسیدی مانے آکھا پی جے گل ملکہ برطانی آنو پچھو تے دسو پی جے کھالوں نے مراسیدے لڑن تے آگئی تے جا کے سلائی کر لو اپنے دشمن آنا تے چوئی نزام دی نو رانہ سناولہ نے بھی یہی مشورہ دیتا علانکہ رانہ سناولہ بھی کامے چکے راکھتا سی ہون تو تھوڑی دیر پہلا تاک آندا سی ماچ جیل کھڑنا ہے تے میں پتہ نہیں ایتھے کھڑنا ہے تے میں اوٹھے کھڑنا ہے تے ہون میرا کل تبیت انہ دی بھی زیرو زیرو ہوگی ساری گل سمجھ آگئی ہے اچھا جی اگلی خبر لور اکھنے تو آٹے سامنے سہید اکبر نوانی ساہب ایمپی اے نے نون لیگ دے انہ دی جڑی بھوٹی ہے انہ دے کارالی ساڈی پر جائی انہ نے ون فائیب تے کال کی تی پولس نو کہ منو پیگنے ڈاکو اپنی پیاندہ زیور پتن اکی توڑے سی کے کننا میں واپس کرن جا رہی سا میری گڑی لور فلانی سڑک فلانی جگہ تے روکی تے او تھے ڈاک کے تے اگلے دن پولس نے سارا ریکارڈ کر دیا تے ریکارڈ ج پولس کی ویک دی اپی او تھے سنسان سڑک سی او تھے سی 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 ٹی بھی کیمرہ لگاو آیا سی زائر ہے تے او تھے آ کے انہ اپنی گڑڈی ڈاک دیتی تے انہ دی گڑڈی دے لاغے کوئی گڑڈی نہیں آئی تو کیمرہ تے تو انہوں پتا ہے کہ سی 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 ٹی بھی فوٹیج ہر شہ دی لب جاندی ہے نہیں لب دی تے نو مئی دے ہم لے دی نہیں لب دی باقی تے اتھے ہر شہ اتھے عمران خان دی جی تصویر کے نے سپریم کورٹ تو لیگ کی تھی او بھی سی سی ٹی بھی فوٹیج ہوتی کٹ لے انہیں اے دی بھی سی سی ٹی بھی فوٹیج کٹ لے آئے انہیں ہونو جڑی نوانی صاحب دی بھوٹی یہ ساڈی پر جائی انہیں مار چھڑیا چوٹ میں نو لگ دا پین دا زیور دبو سی انہ کیتا کی کہ او نا اتھے تھوڑی دیر کھلوتی رہی اوستو بعد پر جائی ساڈی نے کی تا جناب ٹیلی فون اپنے بہنوئی نو تے اونا نو اتھے صد دیا تے اونا نو آکیا پہی تے میں تے لوٹی گئی میں نو لوٹ لیا تے اے زیور کھو کے لے گئے نے تے میرکڑوں نو کوش نہیں ہو پلسنے جڑا اگلے دن ساری سی 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 ٹی بھی راکھتے تھی اے ہون کے کور کمانڈر دے کار تے حملات نہیں سی ہویا نا جناب یہاں جی ایچ کیوں تے کہ سی سی ٹی بھی نہ لبے یہاں کوئی عمران خانو اسلامباد ہائی کورٹ تو تھوڑی او تھے تشدد کر کے چکے آسی گرفتار کی تا سی بھی سی سی ٹی بھی فوٹے چوری ہو جائے یہ تے جناب آم معاملہ سی چوری چکاری دائی سی سی ٹی بھی تے چوئی نظام دینے چوری نہیں سی کروانی نا اوہ سی سی ٹی بھی لب گئی اوہ نا رکھی کہ جی ایچھے تُسی کلہ ہی کھلوتے رہے اور پھر تو اڑا بہنو ہی آیا تے دس ہو ہی تے کہ تک ڈبل کیبن ڈالایا تو اڑکو تے اوہ تو پھر ثابت اے ہویا کہ جناب اوہ نا مارے آیا چوٹ تے چوٹ مار کے اوہ زیور جیڑا اوہ دبو سن ہون میں تو اگلی گالے داستا ہے میرا کیافہ ہے پھر ہونہ ہونہ پکے پہری ہو جانا بھی یہ زیور باکے چوری ہویا ہے زیور پہ میں کوڑی ہوئے ہونہ پہنڈ نو دینگے ضرور پہلا دے دیندہ نیسی نا رادہ ہونہ دینگے لیکن نمہ بنا آگے دینگے کتے ہو یا پیسے پوسے دینگے پر ہونہ کیس مو منن پیسائیں چوٹ مارے آسی جے پہنڈ دے نا رال کے نی کاروائی کیتی ہوئی مطلب آت تو آنو پتا ہی میری لندن تک ہی پاکستان چاہ بھی کوئی پراپٹی نہیں نون لیگ دے ایم پی اے صاحب نے نا اینا دا کم اے ہو جائی ہے سارے رال کے اے ہو جائی کام کر دینے اے جی میں اوہ جیب کتر ایک کسی دی جیب نہ کٹ سکن دے اپنی کٹ لائیں دے رہے اینا دا ہوئی آل ہے یہ بار ٹھکی ٹھکی نہ لگے دے کس جینا کر دے رہیں دے نے تو بارال اے کم ساڈی جیڑی میسز نوانی نے ساڈی پر جائی ہے انہیں ایک کام کر دیتا ہے اچھا جی اگلی خبر جیدی تو اڈی سامنے رکھنی ہے امران خان نے درخواست دیتی چوری نظام دین آستے پھر امران خان نے تاپ چڑ جانا چوری نظام دینوں پھر امران خان دی تاپ آندے نے بخار نوں یہ تاپ پھر چڑ جانا ہے کہ وہ دی وجہ یہ ہے کہ امران خان نے آکھا ہے کہ جی میں ویڈیو لنک تے نہیں میں آپ آنا سپریم کورٹ خان صاحب بھی ویسے کامت امران خان صاحب نے سپریم کورٹ چے درخواست دیتی ہے کہ جی میں ذاتی ہسی اچھ جڑا ہے وہ آنا چاہو نا سپریم کورٹ دیو اچھ تے منہو اجازت دیتی جاوے تے اوہ ان جنابے والا انہو درخواست دیتی ہے بھیک لینے کی بند دا ہے بہرحال میں نوں یہ پتا کہ جواری نظام دین انہو تاپ چڑ دیں نا اوہنا گالم بننی کوئی نہیں اچھا جی اگلی خبر تو آڈے سامنے رکھنے ایرانی صدرنا جیڑا حادثہ ہویا ہے اوہ حادثہ جیڑا ہویا ہے اوہ دوچ بڑیاں مختلف گلنہ سامنے آئیں گیاں یہ سوال چکے نے جیڑے جیڑے سامنے رکھنے لگے ہیں ترکی دے میڈیا نے اوہنا یہ آکھیا ہے پھر ایرانی صدر ہر ویلے سفر کردہ سی روس دے بنے ہوئے ہیلیکپٹر تے ایس دن ایرانی صدر نے امریکہ دے بنے ہوئے ہیلیکپٹر تے انہو سفر کیوں کروایا گیا بیل کمپنی دے دا ہیلیکپٹر سی دس سیاہ سی اس دن وی لاغ جی اوہنا گیا پھر دوسرا سوال ہے کہ ایرانی صدر دے پائلٹ سی نا دے خاص جتھا ہے جڑا پاسداران انہو آخدے نے اوہ دے ویچو لے آ جاندہ ہے اے ایسواری نارمل آرمی دے ویچو پائلٹ لے آ گیا اس دن آستے اوہ کیوں کیتا گیا تیسرا سوالو نا آکھیا پی اوہ دے ویچ جیڑے بیرہ سن بیرہ سن مسافر انہو آخری منٹ تے بدل دیتا گیا جیڑے لوکاں اوہ دے ویچ نہیں سی بینا انہو آنے باہ دیتا گیا جینا بینا سی انہو آتھو کڑ لے آ گیا اے تبدیلی کیوں کی تھی گئی تے چوتھی گالو کر دے نے کہ ہیلیکاپٹر انہ سارے آلے پرزے لگے سن جیڑے ایک منٹ جدہ سکتے سن پہ ہیلیکاپٹر کتے ہیں تے اے چووی کنٹے اٹھاراں کنٹے پندرہ کنٹے پتہ ہی نہ لگا پہ ہیلیکاپٹر کتے چلا گیا ہے وہ آنے نے ساریاں گلان دے سوال نہیں اے کی ہویا ہے تے کنے کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے بارال ایران آلے جتاک اوہ اپنے اپنے چپیٹوٹ کے بیٹھے انہو کوئی گل نہیں کی تھی انہو کسے قسم دی گل نہیں کی تھی کہ انہو ماریا گیا یا فنی خرابی ہونا کہا جی ہے جی تحقیق ہوئے گی دس آنگی دوجہ پاس جنازہ ہویا ہے صدر صاحب جڑے وفاد پائے نے شہید ہوئے نے انہو دا تے کوئی ملین دے قریب لوکی آن دے پہ اتھے لوکی کٹھے ہوئے انہو بڑا بڑا کٹھویا ہے تہران دے ویچ تے نال نال جنابے والی اتھے کوئی دس آنگلکان دے جڑے نے اوہ صفیر تے انہو دے وفد جڑے انہویں شرکت کیتی ہے بارال ایرانی عوام جڑی ہے اوہ بڑی پریشان ہے تنگ ہے اچھا جی اگلی خبر تو آٹے سامنے ہندوستان تو رکھ دیں جتے ڈاکٹر نے غلطی نال کام سن بچی دی انگلی کٹنی سی تے زبان کٹ چڑی بچی دیا چھے انگلہ سن ماں پہ انہو سبتار لیک گئے انگل کٹوانا آستے جڑی اضافی انگل سی تے جیس ولے بچی نو بار آپریشن تیٹر تو کٹ دے آتے اوہ دے موہ دے اوہ دے ٹیپ لگی سی تے اوہ زبان کٹ چڑی ہے تے بڑے دکھ دی گال میں نو لگ دا ہے یہاں تکو نلائک ساڑی باجی مریم ورگا ڈاکٹر سی ہوتے تے یہاں کو ہور گال ہوئی ہے لیکن بارحال میں ہی تو ان مشورہ دے آنگا پی جنہو ڈاکٹران کل جان دے جے تھوڑا جا خیال بھی رکھیا گرو پہ اندوستان ہوئے تے پہ پاکستان ہوئے اپنی گال کر لیا گرو پہلا ایک واری آخری واری پھر دس دیا گرو پی پائی اے کام کرنا ہے اُلٹا کامنا ہو جائے کیونکہ جنہی اُتھے عبادی ہے تے جے میں بندے تے بندہ چڑھے آئے تے ڈاکٹر بھی ایڈی کو خیال نہیں کر دے تے بس پھر اینہ آلاد دے بچ باجی مریم ورگی ڈاکٹران آنڈا ہے نے نلائک اے تو آنو خبر دے دوجی گال لے پی اہمیں ہر گال دے تے پچ پچ کے سفتارنج نہیں جائی دا مطلب کے تو آنو سادہ گال دست دست نا ہے اے تو جہالت دی گال میں نو پتا ہے ڈاکٹر دوکٹر سوڑ رہے ہو نہیں نا اُنہا میں نو اس گال دے جہلی آکھنا پر میں ہی جو سوچنا ہے پی جے کابلا نہ کھولنے دی لوڈ ہوئے تو انہوں اہمیں کھولو تو کئی باری کابلا آسی توڑ بہینے وہ کابلا ناٹنو آنڈے نے تے کین دا مطلب ہے پی جے لوڈ نہ ہوئے اہمیں نکی جی گال دے ہو تو اسفتار نہیں پجیدہ رپورٹ شپورٹ پہلا ڈاکٹر مل کے کرا کے پھر سوچو بھی یہ کام کرنا ہے کہ نہیں اٹھے نکی نکی گالہ سے اسفتار پائی دے ہو تو پھر اٹھے کوئی نہ کوئی کام خراب بھی کئی باری ہو جان رہا ہے اچھے جی اگلی خبر جیڑی تو آڈے سامنے کرنی ہے اسلامیہ یونیورسٹی جیڑے سٹوڈنٹ نے وہ آنڈے نے جی نا ساد کو نون دا پانی ہے تے نا ساد کو پینڈ دا پانی ہے اٹھے ان چھتر پولا اور انہیں سٹوڈنٹ بچارے انتظامیہ نال تے انتظامی سٹوڈنٹ رہ نال تے پھارلو پھارلو پہی ہے تے اٹھے باجی مریم جیڑی ٹک ٹاک بنای جان دی ہے تے ٹھوکیاں دی کامنو سارے نوئی انہوں ایک کوئی پرواہ نہیں تے ادھر جیڑی ساڑھا چوری نظام دین آنڈا چاڑی عرب رپیہ لاؤنا ہے گیٹوے انسٹال کرنے نے تا کہ شباز گے لے دے معید پیرزادہ دے تے پتہ نہیں کیے دے کیے دے ویلاگ ڈکڑنے نے تے اے جیڑے تُسی چاہوں دے اے میرے نہیں کل لے اہمیں ہسندہ یا ہوگے اے کلہ میرے حال نہیں تا آپ چڑھنا ہے تو آنوں ہی چڑھنا جے اے تو آڈی بھی ٹک ٹاک ڈکڑنی ہے انہوں نے جیڑی تُسی چاٹ دے سارے مخاول اڈاؤن دے چوری نظام دین دے تے اے انہوں نے بھی یہ کام کرنا ہے تے دو جے پاسے پبلک جڑی ہے اے تو آڈے سامنے جڑی ہے اے اے سوالے تنگ ہے کہ انہوں نے پانی نہیں لبندیا اچھا جی فیصل وارڈا صاحب نے کیا ہے کہ جاج کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کسی کو کسی کی پروکسی کا ہون دا سور پائی جی تو آنوں سٹپڑنی کہن پروکسی کہ سک دے سانو ہو ہی ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ تسی انہوں نے تو آنوں کمام کہن لاؤ گتے ہیں چونہ آکیا منہوں بڑا غصہ لگا ہے تے جاج اتر منلا نے پاکستان کو بدنام کیا ہے جب میری جڑی ہے نا انٹیگریٹی پر سوال اٹھایا لاؤ جی سانو پتا ہی نہیں سی کہ پاکستان دا نا فیصل وارڈا ہوئی ہے لاؤ جی سانو ہی نہیں سی پتا اگے تو آنوں پتا ہے کوئی لانڈے لپاڈے نے دسیا ہے کہ میں ادارے نو ملکے آیا ہون پائی ہونی کہیں دے نہیں کہ میری انٹیگریٹی تے سوال پاکستان دی انٹیگریٹی تے جڑا پر نو ہی لال ہے بھائی یہ تھے سارے ہی پاکستان بنے کھڑے نے مطلب پاکستان تو تھلے دارے تو تھلے کو گالے نہیں ذرا تھوڑی جی ہوا کاٹ کر لو این ہی ہوا پر لئیے تے فیصل وارڈا صاحب ٹیوب دے نال نال ٹائر بھی پاٹ جاندہ ہے جناب میربانی کرنا تھوڑا جا فوک کر جا چھلے ہی تھلے تھلے ہی اٹھ دے نے اڈا ہوتے نا جاؤ بوینگ اور ایر باس دے لیول دے تھے ذرا دھلے ہی رہو چکتتا جے کامنو بالکل ہی اچھا جی اگوں تو آڈے کو چٹھی پتر تو آڈے سامنے رکھ دیئے تے پھر تو آڈے کو جازت بھی لینے ہی یہ ظاہر ہے تے پہلا چٹھی پتر ہے کہ جی آنے والی نسلیں عمران خان کو ایسے یاد کریں گی جیسے ہم قائد عظم کو کرتے ہیں انشاءاللہ مجاہد صاحب نے اے جناب گل لکھی گل سچی ہے عمران خان میند نہ لے اس مقام تے گیا ہے تے عوام دے دل چونے کار کیتا ہے تے جیسولے اپنی زندگی بھی داتے لائی ہر شہ عمران خان نے داتے لاتی ہے اگر ویکھ ہوتے عزت خاندان زندگی ہر شہ بلکہ ایک واری تو انہوں ماری چھڑے آسی نا عمران خان کسر کوئی نہیں چھڑی ہر شہ ہی داتے لاتی ہے تے جدھوں کوئی بندہ اینج ہر شہ داتے لاتے تے پھر رب بھی اتے ویکھ رہا ہوں دا او دا پھر کوئی نہ کوئی حال وہ بھی کر دا ہے اے جڑا اگلا کومنٹ ہے نا جی اے پڑھ دیا ہم انہوں تکلیف بھی بڑی ہوئی ہے تے میں انہوں اے نہیں پتا بھی گل ساب میری ماں جی نے صبح دا پانجواری یوٹیوب چیک کیتا ہے صرف تو اڈا وی لاغ ویکھرنا آس تے ایک ہی ٹائم راکھ لاؤ اے حاشر گل ساب میں ماں جی دے کوڑا مافی مانگ دا ہے تو اسی گل ساب ہو ویسے بھی میری برادری ہو نام ہی ہو وہ تے ماما سان جی آنے میری بھی ہو ماں ہیں تے ماں جی نوے دسو بھی مننو بڑی شرمندگی ہے تو اڈی ایس گال تے میں ماں جی نوے دسو بھی کسے ہور ملک چاہ ہیں اس ویلے سفر کر رہے ہیں ٹائم بڑا اگے پچھے ہویا ہے تے ایتھے میرے کو سوزتا میں نے یہ سٹوڈیو دیا ہے دو جیاں اس دے باوجود میں اپنی آواز تو اڈیتا کا پڑا ہونا کیونکہ میری ایک کمیٹمنٹ ہے عمران خان نال تو اڈی نال کئی واری یقین کرو باجی علی گال نہیں کرنڈے میں سچی گال تو اڈینا کرنڈے ہمیں کئی واری تن تن چار چار کنٹے صرف سا ہونا ہے رات نو چومیاں کنٹے ہیں تے ایتھو آڈیتا کا اپنی آواز اپڑا ہونا ایک کوئی چند دن ہو تو آنو تکلیف رہے گی پھر انشاءاللہ آسی بلکل ٹائم دے ہوتے جڑا اپنی ٹرانس میشن چھڑاں گے تے ہونو بھی کوشش کرانگا کہ ٹائم تے چیز آوے آج جڑا ہے جڑا ویلاؤگ ایسی کوشش کرانے لگے بھی تو آنو ٹائم تے اپڑا ہیے ایک کومنٹ میں پڑھ لے آسی اس وجہ تو میں رات دے بڑے پیشلے پیر ہے ویلاؤگ رکارڈ کرانے ہیں تاکہ ٹائم تے پڑھ سکا اچھا جی اگلی جڑی شبنم خان صاحبہ ساڈی پین جڑی ہو کہیں دی گل صاحب میں شبنم بالا کوٹ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ میرا کومنٹ ضرور پڑھیں گے پرویز علائی کو سارے دشمنوں کی طرف سے بہت سی جلن مبارک اور تمام پی ٹی آئی والوں کی طرف سے پرویز علائی کو بے شمار توپوں کی سلامی ہماری دل و جان سے دعائیں بہت وہ کہنا چاہ رہی ہیں نے دشمنہ دی طرف تو پرویز علائی صاحب نو نہیں بلکہ پرویز علائی اور ساری طرف ہوں دشمنہ نو جلن مبارک الٹا کہے گے جے پین میری ہے تے بارل گل ٹھیک ہے پرویز علائی صاحب انہیں بڑا ہی جناب گاج واجی کے خان صاحب دنال کلوتے نے تے بالکل ایک پیر ہونا پچھے نہیں پٹے آتے تے بالکل چودنی آڈا کام کیتا ہے تے او دنال اونا دی بھی عزت ودی ہے پنجاب دی بھی عزت ودی ہے تے خان دی بھی عزت ودی ہے کوئی شاک نہیں گل صاحب پرائیمری سکول آن دی پرائیوٹائزیشن تے بھی گال کرو اے ہون غریبانو پڑا انتوں بھی رہ گئے نے مطلب کہ غریبانو پڑن بھی نہیں دینگے گال لین جی ہے انہا ساڑے سال ہے اندے بچوں بھی پیسے کماؤنے اے تو جو آگ ساڑے پڑنڈ ہے انہا ساڑے چلو مارے چنگے جے ہو جے سکول ساڑے انہوں اتھے بھی آ پہنے اندھے نے اتھو بھی سا دے ہو یہ دے تے میں نظر رکھی بیٹھا ہے سارا پلان اگے آن دے ہو سارے یہ دے پیش خیاب میں تو آڈے سامنے رکھاں گا اچھا جی اگلی یو نا لکھیا ہے کہ جی میں دس کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنا اپنے بھائی کے موبائل پر آپ کے نیمتے اصل دیوجہ توجہ دینی ہے گل صاحب آپ نے وہ مراسی والی بات جو سنائی تھی بات وہی ہے کہ بات اب خسنوں تک آگئی ہے تو قیدی نمبر ایک سو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں صلاح کر لیں انہوں نے میں کیجئے انہوں نے رانہ سناولاوی ہے یا کھنڈیا پر سنے چودی نظام دین تھے چودی نظام دین سن کے راضی نہیں لو جی ادھن آلی منودیو اجازت تیرا براکھا